بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز میں ہوں سمر علی اور آپ دیکھ رہے ہو سمرل ٹی وی یوٹیپ چینل دوستو آن لائن کورس کافی پیسٹ ورکی یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں بہت سارے دوستوں کے میرے پاس یہی کوئسٹن پہنچ رہے تھے کس طرح ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے اب ویب سائٹ بھی کر لی اس کی سیٹنگ بھی کر لی کسٹمائزیشن بھی کر لی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے آرٹیکل کس طرح سے کافی کرنے کس طرح سے پیسٹ کرنے بٹ ہمیں ٹریفک اس پر کس طرح سے لے کر آنی ہے تاکہ جو ہے وہ ہمیں ایڈسنس میں اپلائے کرنے میں اور ایڈسنس کے اپروول لینے میں آسانی رہے دوستوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں سب سے پہلا جو ٹریفک لینے کا میتھڈ ہوتا ہے وہ دوستوں ہوتا ہے ایسی ایو کرنا ٹھیک اب جہاں پر ایک آپ کو سکرین شاٹ شوہ رہا ہے ایک ویب سائٹ کا یہ میری ایک ویب سائٹ کی جو ہے نا وہ ٹریفک میں نے آپ کو سکرین شاٹ شوہ کروایا یہ اس لئے کروایا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ میری جو ایک ویب سائٹ پر ٹریفک وہ کتنی آ رہی ہے اب اس ویب سائٹ کی جو ٹریفک ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ سوشل ٹریفک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی اونیک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈائریک ٹریفک لے کر آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ساری جو ٹریفک ہے وہ ڈائریکٹ آئی ہے جو کہ فیس بک یوٹیوب واتس اپ سے آئی ہے اب آپ کس سہاں سے لے کر آ سکتے ہیں اب اس میں جو ہے پارڈے پندرہ سے بیس دار جو ہے وہ ٹریفک آتی ہے اور اس کی جو ارنگ ہے وہ بھی پندرہ سے بیس ڈالر بن جاتے ہیں اب دوستو آپ نے کس طرح سے لے کر آنی ہے سب سے پہلا جو میتھڈ آپ کو یوز کرنا ہے وہ ہے فیس بک اب فیس بک کو کس طرح سے یوز کرنا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فیس بک کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے کیا ہے فیس بک میں ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے گروپس جوائن کر لینے ہیں جو کہ جاب سے حوالے سے ہوں جتنے بھی گروپس ہیں آپ نے جوائن کر لینے اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ جو گروپس ہوں گے ان میں اپنے ایک چیز دیکھ لینے کہ کیا وہ لنکس وغیرہ شیئر کرنا allow کرتے ہیں یا نہیں اگر allow کرتے ہیں بہت سارے گروپس کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے جتنے گروپس میں بھی آپ کو allow کرتے ہیں سوشل لنکس شیئر کرنا یا جابز والے لنکس شیئر کرنا آپ نے سیمبل کرنا کیا ہے ان میں اپنی جو جتنی بھی جابز والی پوسٹیں ہوں گی ان کو لکھنا ہے اور شیئر کرنا ہے اب دوستو یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اسی طرح اٹھا کر شیئر نہیں کر دینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے وہ ٹرائفک جنریٹ ہو سکے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کیا ہے آپ نے ایک پوسٹ لکھ لینے ہے اس پوسٹ کو لکھنے کے بعد آپ نے ایک اچھا سا جو ہے اس کا تھامنیل کریٹ کرنا ہے دوستو بہت سار دوستو کو تھامنیل کا نہیں پاتا تو وہ ایمیجز بغیر آپ کو بہت ساری چھو ہوتی ہیں یوٹیوب کو پر اس کو دراصل تھامنیل کہتے ہیں آپ اس کو یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ خود کا بنانا چاہے تو خود کا بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو آپ نے ایک بنا لینا ہے اس کو بنانے کے بعد آپ نے اوپر ہائیڈنگ لکھ لینا ہے فار اگزامپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی میں نوکری آئی ہیں سو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پوسٹ جو بھی پوسٹ ہوگی آپ کی آپ وہاں پر بھی وہ پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک پر آپ نے وہ اپلوڈ کر دی اس کے بعد اوپر آپ نے سب سے پہلے لکھ دینا ہے کہ لیٹس جوبز ان پاکستان آرمی ٹھیک ہے نیچے آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے کہ آرمی میں اتنی بھی کینسیز آئی ہیں ٹھیک ہے اور اپلائے کرنے کے لیے اور مزید ڈیٹیلز کو جاننے کے لیے اس لنک پر کلک کریں ٹھیک ہے نیچے آپ نے جو ہے وہ اپنا لنک پیسٹ کر دینا ہے لنک پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ پوسٹ کر دینا ہے اب جس تو فرس طریقہ ہو گیا یہ کہ آپ کسی کے گروپس میں جو ہے وہ پوسٹیں شیئر کر کے بھی آرنے کر سکتے ہیں اور سیم طریقہ جو ہے وہ آپ اپنے گروپس میں بھی فالو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ بنائیں جوبز والا ٹھیک ہے فیس بو گروپ اس میں میمبرز آئڈ کریں جو کہ انٹریسٹڈ ہے جوبز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں آپ ان کو پروائیڈ کریں جوبز کے بارے میں انفرمیشن سو وہ آپ کے گروپس کو جوائن کریں گے اور جب آپ گروپ میں جو بھی لنک شیئر کرو گے کوئی بھی جوبز سے ریلیٹڈ لنک شیئر کرو گے تو وہ آئیں گے اور آپ کے جو بھی جوبز والا لنک آپ شیئر کرو گے اس کو اپن کریں گے آپ کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور جو چیزیں ان کو چاہیوں گے ملیں گے اور پھر آپ کے ارننگ ہوتی رہی گے دوسرا سٹیپ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے دوستو یوٹیوب اب میں خود جو یوز کرتا ہوں وہ یوٹیوب ہی یوز کرتا ہوں زیادہ میری جو ٹریفک ہے وہ یوٹیوب سے ہی آتی ہے دوسرا آپ نے بہت سارے یوٹیوبرز دیکھ رکھے ہیں ٹھیک ہے بہت پاپولر جو ہیں یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ سمپل کیا کام کرتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ پر جا کر پوست لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پوست لکھنے کے بعد آرٹیکل لکھنے کے بعد جا کر یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ بھئی پاکستان آرمی میں نوکریوں آ گئی ہیں نوکریوں میں اپلائی کرنے کے لئے آپ کو گوگل پر آنا ہے ہماری ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس پوست کو اپن کر کے یہاں پر تفصیلات ریڈ کر لینا ہے ان کی مکمل معلومات میں مل جائیں گے اس کے علاوہ وہ اس پوست کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہے جو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ویڈیو پر پانچ سے دس زار پندرہ زار بیس زار تیس زار ویوز آتے ہیں اور ان تیس زار بندوں میں سے پندرہ ہزار تو ایزیلی جو ہے وہ پندرہ سے بیس زار ایزیلی بندے جو ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پر ہی ڈیریکٹ ہو جاتے ہیں سو بہت بڑی جو ہے وہ ایک آپ جس طرح کیا سکتے ہیں ہیوجی ٹریفک جو ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب سے اگر دوستو آپ یوٹیوب کے بارے میں چاہنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ آرائیڈ کچھ کورسز بنائے ہوئے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر آپ کچھ چاہنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا سو میں دوستو آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب لازمی سے جوائن کریں اس کا ایک اور بینیفیٹ بھی آپ کو یہ ہو جائے گا کہ جب آپ کے چینل پر مونٹائزیشن آن ہو جائے گی سو آپ کو چینل سے بھی ارننگ ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ ویب سائٹ سے بھی ارننگ ہوتی رہے گی یعنی کہ دو طریقوں سے آپ کو ارننگ ہوتی رہے گی دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ہمارا تیسرا سیپ تیسرا ویڈ جو ہے وہ کون سا ہے تو وہ ہے دوستو ویڈس ایپ اب دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے کچھ ویڈس ایپ گروپ سے میں نے کریئٹ کی ہوئے ہیں جو کی جاب سے ریلیٹڈ ہیں اور ہر گروپ میں دوستو پلس جو ہے وہ میمبرز ایڈ ہے اب دوستو میرے پانچ گروپ سے ہیں دوستو پلس میمبر ایڈز نے تقریبا ایک ہزار کی جو ہے ہماری ویڈس ایپ فیملی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اس میں اب دوستو ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی ویڈس ایپ کے میمبرز ہیں ان کو ایک ہی کام ہے وہ ہے جابز ٹھیک اب تمام کو ویڈ رہتا ہے کہ جو بھی جابز آتی ہیں پاکستان میں میں اس کی اپڈیٹ اپنے ویڈس ایپ گروپ سے میں شیئر کرتا ہوں لوگوں نے جوائن کی ہوئے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی پوسٹ آتی ہے میں اپنے ویب سائٹ پر لکھتا ہوں تو اس کے سب سے پہلے میں کام ایک کرتا ہوں کہ اپنے فیس بک پر شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا کام ہے یہ کرتا ہوں کہ یوٹیوب پر شیئر کر دیتا ہوں اور تیسرا کام ہے یہ کرتا ہوں کہ اسی پوسٹ کو اپنے ویڈس ایپ گروپ سے میں بھی شیئر کرتا ہوں اب دوستو جب میں ورس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیتا ہوں تو میری جو ٹریفک ہے وہاں سے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ بن جاتے ہیں میں تقریبا پانچ پوسٹیں ڈیلی لکھتا ہوں اور ہر پوسٹ کو میں اپنے ورس اپ گروپس میں شیئر کرتا ہوں دوستو پانچ پوسٹیں میں شیئر کروں تو میری تقریبا ڈیلی جو ہے وہ ورس اپ سے تین سے چار زار جو ہے وہ ڈیلی ویزٹر جو ہے وہ آ جاتے ہیں آجاتے ہیں دوستو ورس اپ سے اکیلے اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک کے کل ملا کر جو میری ایک ویب سائٹ پر جانا ویسٹر آتے ہیں وہ تقریبا پندرہ سے بیس زار کے قریب آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سکرین شاٹ بھی شو کروایا ہے دوستو یہ میتھرز ہیں جن کو آپ سٹارٹنگ میں یوز کر کے اپنی ویب سائٹ پر انیشیل ٹریفک لے کر آ سکتے ہو تاکہ آپ کی جو ایسیو کے بارے میں پڑھیں ایسیو کو سیکھیں ایسیو اپنی ویب سائٹ کی کریں جب آپ کی پوسٹر رینک ہوگی تو پھر آپ کی آرگینک ٹریفک آنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن وہ بات کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ بات میں ہوگا انشاءاللہ پہلے جو آپ سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ کے ڈیز ہیں جن کے ایڈسنس کے لیے اپلائے کرنے کے لیے اور اس کے لیے کیا چیزیں ہیں سو یہ تمام چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا تھی کہ ٹریفک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے آرٹیکل پہ پیج وغیرہ پہ ٹھیک ہے سو بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ایڈسنس کے لیے جو ہے ٹریفک وغیرہ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی لیکن میں خود پرسنلی جو میں نے اپلائے کیا میں نے دو سو ٹوٹل چار سے پانچ ایڈسنس اپروف کروائے ہیں اور میری ہر ویب سائٹ پر ٹریفک اچھی خاصی ہوتی تھی اور میں جیسے ہی اپلائے کرتا تھا مجھے فوری جو ہے وہ اپروفل وغیرہ مل جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈسنس کے لیے جو ہے وہ ٹریفک کا ہونا ضروری ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ارنے کے لیے بھی تو ٹریفک چاہیے نا تو یہ بیسٹ ویئی ہے آپ کو ارنے کرنے کے لیے اس کے بعد آپ انشاءاللہ ہم سکھیں گے کہ ہم نے ایڈسنس کے لیے اپلائے کس طرح کرنا ہے کیا چیزیں ریکوارڈ ہیں ایڈسنس کا اپروفل لینے کے لیے اس پر بھی ایک انشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور اس کے علاوہ دوستو بہت چلد ہم فائیور کا کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں آن لین ارنے کے اس کے علاوہ بھی شٹر سٹاک کا جو ہے وہ کورسز ہیں اس کے علاوہ فیس بک کے کورسز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے ارنے کر سکتا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ